بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید پر کھانا پکانے کے بیس کا آرامت ٹوٹ کے اگر آپ سینڈوچ بنا رہے ہیں یا برنٹ سے کوئی بھی چیز بنانے لگے ہیں اور اس کی کٹنگ کرنی ہے اگر اچھے سے کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل روٹی کاٹتے وقت چھری کو گرم پانی میں بھگو لیا جائے تو ڈبل روٹی آسانی سے کٹ جاتی ہے اسی طرح اگر ڈبل روٹی کو گرم چھری سے کٹا جائے تو بھی آسانی سے کٹ جاتی ہے چاولوں کو عبالتے وقت اس میں ایک چمچ لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت ساف ہو جاتی ہے اور چاول خوشپوطار بنتے ہیں کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں دو یا تین بوند لیموں کا رس ڈال دے اس سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا اگر بینگن نمک ملے پانی میں کٹے جائیں تو وہ سیاہ نہیں ہوتے لہذا جب بھی آپ بینگن کٹنے لگے ہوں تو پہلے ایک برتن میں پانی لیں اور اس میں نمک ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد ساتھ ساتھ بینگن کو نمک ملے پانی میں ڈالتے جائیں بینگن فرائی کرنے تا کبھی بھی کالے نہیں ہوں گے اگر چاول کبھی کچھے رہ جائیں تو اخبار لیں اس کو گیلا کر کے ڈھکن پر لپیٹ دیں اور چاولوں کو دم دے دیں ہلکی آنچ پر چاول آرام سے گل جائیں گے اگر آپ کچھ میٹھا بنا رہی ہیں اور اس کے لیے سیب ڈالنا ضروری ہے سیب کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے اسے نمک ملے پانی میں کاٹ کر رکھ دیں ان کا رنگ نہ ہی کالا ہوگا نہ ہی گندمی ہوگا اس کے علاوہ آپ سیب کے اوپر لیمون کا رس بھی چھڑک سکتے ہیں اس سے بھی کبھی بھی سیب کا رنگ خراب نہیں ہوتا اگر ہاتھوں میں پیاز کی بدبو رہ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک ہاتھ پر ملنے کے بعد نیم گرم پانی سے دھولیں اسی طرح لہسن کی بدبو بھی اگر ہاتھوں میں پھیل جائے تو نمک ملے پانی سے ہاتھ دھولیں اس طرح بدبو ختم ہو جائے گی لہسن کو چھیلنے سے پہلے اگر ایک گھنٹہ پانی میں بھگو دیا جائے تو چھیلنے میں آسانی رہتی ہے اسی طرح اگر لیسن کو چھیلنے سے پہلے اس پر نمک اور سرسوں کا تیل اچھی طرح سے مل لیا جائے تو بھی اس کا چھلکہ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک سفیر کاغذ کا ٹکڑا ہانڈی میں ڈال دیں نمک جذب ہو جائے گا اسی طرح نمک اگر دال میں زیادہ ہو گیا ہے تو بھی آپ آٹا لے کر اس کو ایک بال بنا کر ڈال سکتے ہیں سالن میں جتنا بھی اضافی نمک ہوگا وہ اس کو جذب کر لے گا اس کے علاوہ نمک کم کرنے کے لیے آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کے چھلکے اتار کر پیاز کے دو ٹکڑے کر کے تھوڑی دیر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور اس کے بعد کٹیں اسی طرح پیازوں کا کڑوا پانی کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں نہیں لگے گا اور آنسو نہیں آئیں گے کسی بھی سالن میں یا شوربے میں مرشیں کم کرنی ہو تو اس میں لیمون کا رس نہ چوڑ دیں خود بہت سالن میں مرش کم ہو جائے گی اسی طرح سالن میں مرش زیادہ ہو جائے اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ دوسرا ٹوٹ کا آزما سکتے ہیں آٹے کا پیڑا بنائیں اور وہ پیڑے بنا کر سالن میں ڈال دیں ایک پیڑا بھی کافی ہوگا تھوڑی دیر بعد آپ وہ پیڑا نکال لیں مرش خود ہی بہت کم ہو جائے گی مچھلی صاف کرنے سے پہلے ہاتھوں اور انگلیوں پر تھوڑا سا نمک اچھی طرح مل لیں اور پھر مچھلی صاف کریں اس طرح مچھلی دھوتے وقت ہاتھ میں کبھی بھی نہیں پھسلے گی اگر مچھلی پرانی ہو جائے اور اس میں سے بھو آنے لگے تو اس کو سہاگے کے پانی سے دھولیں اگر آلو چھیل کر اس کے آدھے ٹکڑے کر کے اس پر نمک لگا کر پندرہ منٹ تک رکھ دیں تو کبھی بھی آلو میٹھے نہیں بنتے فریج میں پھلوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ایک عدد پیاز فریج میں رکھ دیں ہری مچھیں کٹنے سے اگر ہٹنے سے اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو تھوڑے سے پانی میں گڑ کی چھوٹی سی گھٹلی ملا کر ہاتھوں پر مل لیں ہری مچھوں کی جلن ہتم ہو جائے گی سبزیاں تازہ رکھنی ہو تو انہیں تھنڈی خوشک جگہ پر رکھیں جب دیکھیں کہ خوشک ہو گئی ہیں تو ان پر پانی کا چھینٹا ڈال دیں یا پانی میں بھیگا کپڑا ان پر ڈال دیں پتے والی سبزیاں پالک دھنیا وغیرہ دن میں دو تین بار اُلٹ پُلٹ دیں تاکہ گل سر نہ جائیں ادرک کو محفوظ کرنا ہو تو اسے ریت یا مٹی میں دبا دیں اور پانی کا چھینٹا دیتی رہیں اس طرح ادرک خوشک نہیں ہوگی ٹماتر اکٹھے محفوظ کرنے ہو تو انہیں ویسے ہی فریج میں نہ رکھیں بلکہ انہیں گرائن کر کے کسی برطن میں ڈالیں اور فریزر میں رکھ لیں اس طرح ٹماتر ماہ تک استعمال کیے جا سکتے ہیں ٹماتر اگر کچھے ہیں تو ان کو فریز نہ کریں بلکہ اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیں فریزر سے باہر رکھئے گا دو چار دن بعد خود ہی سرک ہو جائیں گے ٹماتر کا چھلکہ اتار کر استعمال کرنا ہو تو انہیں پانی میں ابالیں اور پھر چھلکہ اتار لیں اس طرح چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر تھنڈی جگہ پر رکھ دیں روٹیوں کو نرم اور پھولا بنانا ہو تو جب آٹا گند ہو تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے دو چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گند ہیں روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی سبز ورش کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر والی ڈنڈی اتار دیں اس طرح مرچیں کافی دیر محفوظ رہیں گی اسی طرح سبز دھنیے کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کافی دیر تک فریش رہے گا پلاو کو مزید بہتر بنانے کے لیے چاولوں کو دھم دیتے وقت ایک کپڑے کی پوٹلی بنائیں اس میں سونف کالی میچ اور لیمون کٹا ہوا رکھ دیں اور اس پوٹلی کو باندھ کر چاولوں میں ڈال دیں اس سے پلاو میں سب سے مزیدار خوشبو آئے گی اکثر بریانی کے چاول نیچے پیندے سے لگ جاتے ہیں اس کے لیے اگر آپ دیکچی میں تیل اور دہی کی تہہ لگا دیں گے اور اوپر سے چاول ڈالیں گے تو چاول نیچے دیکچی کے پیندے میں لگنے سے محفوظ رہتے ہیں اگر باورچی خانے کے دروازوں کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیمون کا رس نچوڑ دیا جائے تو چھونٹیاں بھاگ جاتی ہیں سلاحب برانے لگے ہیں تو چکندر اوبالنے کے بعد اگر اس میں تھوڑا سا سرکا یا لیمون کا رس چھڑک دیں تو اس سے چکندر کا رنگ خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی ذائقے میں کوئی تبدیلی آتی ہے اگر اچار خراب ہونے لگے تو اس میں لیمون کا ارک شامل کر دیں اس سے اچار خراب نہیں ہوتا فرنچ فرائز آلو کے چپس کٹنے کے بعد انہیں گرم پانی میں نمک اور سرکا ڈال کے رکھ دیں جب تلنا ہو تو چھان لیں اور چھاننے کے بعد اس طرح سے اس کو فرائی کر لیں چپس خستے اور کراریں بنیں گے اگر سوکھے کان پلار میں یہ آلو الڑ پلڑ کر تلیں تو بھی ان کا ذائقہ مزے دار ہوگا چائے کو خوشبو دار بنانے کے لیے اس میں ذرا سی دار چینی ڈال دیں یہ گلے کے لیے بہترین ہے اور چائے خوشبو دار تیار ہوگی آٹے میں اکثر کیڑے پار جاتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے سیاہ زیرا موٹا موٹا کوٹ کر اس میں پسا ہوا نمک اور ذرا سا پانی ملا کر ٹکیاں سی بنانے اور خوشک کر کے آٹے میں رکھ دیں اسے آٹے میں کیڑا نہیں لگتا پکوڑے یا سموسے تلتے وقت عموماً کوکنگ آئل کی رنگت خراب ہو جاتی ہے اسے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک چائے کا چمچ سفید سرکہ ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور ڈھک دیں اب یہ آمیزہ بننا شروع ہو جائے گا اور پھر کچھ دیر بعد چھولے سے اتار لیں اس سے تیل ساف ہو جائے گا اور آپ اب اسے دوبارہ چھان کر استعمال کر سکتے ہیں فریج سے بدبو ختم کرنا ہو تو فریج میں پیالی میں سرکہ ایک کھانے کا چمچ ڈال کر فریج میں رکھ دیں بدبو ختم ہو جائے گی امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارمت لگے ہوں گے مزید کچن ٹیپ ہلدی ٹیپ کے لیے ڈیلی ٹیپ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اللہ حافظ